اوزبالی امنی شیطان وراجب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربی اسر والا تو اسر وطمیم بالخیر وابی گنا استعین آمین یا الہی آمین ربی زیدن علماء ربی زیدن علماء ربی زیدن علماء ناظرین آج ہم چھٹے پارے کو ڈسکس کریں گے جس کے اندر اگین دو حصے ہیں اللہ تعالی نے ایک اس کو جو ڈیوائیڈ کیا ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا حصہ جو ہوگا وہ سورہ نساء کا بکیا حصہ ہے اور جو نیکس حصہ ہوگا اس کے اندر سورہ مائدہ کا ابتدائیس ہے تو اس کو دیکھتے ہیں سورہ نساء کے جو بکیا حصہ ہے اس کے اندر تین چیزیں فردر ڈسکس کی گئی ہیں ایک یہود کی مضمت دوسرا نسارہ کے مضمت اور تیسری مراز کے بارے میں احکام ہے یہود کی جو مضمت ہے وہ کس طریقے سے کی گئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی تھی دوسری نساء نسارہ کے مضمت کی کیسے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ کا شکار تھے ٹھیک ہے اور عقیدت تسلیس جو ہے ٹرائنیٹی کا جو رول ہے کہ اللہ اور حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو یہ خدا مانتے ہیں تو اس چیز کی مضمت کی گئی تیسرا مراز کے بارے میں اینی اور الاتی بہنوں کے حصے مذکور ہوئے ایک ویٹی کو نصف کے برابر جو تھا اس حصے کے بارے میں بات کی گئی ٹھیک ہے مین کے بائی بہن لڑکا لڑکی ان کے بارے میں جو ان کے مراز کے کسے ہیں یا ان کے جو رائٹس ہیں وہ یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں اس کے بعد فردر اگر ہم سورہ مائدہ کا ابتدائی سا دیکھیں تو اس کے اندر پانچ باتیں ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اوفو بالاقود کے بارے میں بات کی کہ ہر جائز اہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو اسے پورا کرو یا ایو اللہ جینا آمنو اوفو بالاقود یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ون ہے اس کے بعد حرام چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ بہنے والا خون خنزیر کا گوشت اور جیسے غیر اللہ کے نام پر زبا کیا گیا وہ تمہارے لئے حرام ہیں تحرط کے بارے میں وضوط یمم اور غسل کے مسائل اسی سورہ کے اندر ہیں حابیل اور قابل کا قصہ قابل نے حابیل کو قطر کر دیا تھا اس کے بارے میں قطل اور چوری کے جو احکامات ہیں وہ اس سورت کا پارڈ ہیں اس کے بعد یہود و نصارہ کی مضمت کی گئی ہے کہ یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے نبی علیہ السلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئیں ان پر تسلی دی گئی اور مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا حضرت دعود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی مذکور ہے اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ یہ کس طریقے سے تمہارے خطرناک دشمن ہیں تم ان سے بچ ہو تو یہ تھا ہمارا آج کا چھٹا پارہ انشاءاللہ اللہ نیکس ہم اگلے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے تیل دین تھینکیو اللہ حافظ